آپ نے بہت کچھ کہا انگریس راجستان کی کانگریس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے میں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کانگریس راجستان جیتے گی تو اڈانی ابانی ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے بھاشن کرنے کی بجائے ہمیں کام کرنا ہوگا لوگوں جا کر پرچار کرنا ہوگا کہ کیسے بی جے پی دیش کو ختم کرنے جا رہی ہے اس کا لیے ہم نے میں نے ان کو کہا کہ سبھی باتیں چھوڑ کر اب اس موڈ میں آ جاؤ کہ دیش کو بچانے کے موڈ میں آ جاؤ دیکھیں وہ دونوں دونے جو مکہ منتریاں دونوں بی جے پی کی بی ٹیم ہیں کسی سٹیٹ میں جب الیکشن آتی ہے تو بی جے پی ان دونوں کو جہاں پہلے ایک تھا ان کو بھیج دیتی ہے پہلے ان کو یہ تو ڈسائیڈ کر لینا چاہیے کہ جو اندر ہیں جو لیکر مافیا کے لیکر کیس میں تو میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیجی ریوال جی کہتے ہیں کہ بچوں آپ کے شکشہ منتری جی جیل چلے گئے ہیں آپ اچھی طرح سے پڑنا آپ ان کا گھبرانہ مت بھائی وہ تو شکشہ میں اندر نہیں گیا وہ تو شراب بیچنے میں اندر چلا گیا تو ویسے کیس آپ پنجاب میں ہے پنجاب کی بھی سی بی انکوری کر رہی ہے وہ سیم پورسی جو تھی وہ پنجاب میں بھی لگو کی اور یہ میرا کھیال ہے کہ یہ پارٹی پنجاب میں تو کچھ کر نہیں سکی دلی میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے پنجاب میں کہتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس بھی ہے پورا فل افریج گورنمنٹ بھی ہے تو پنجاب میں جو آج چل رہا ہے شریعہ خالستان کے نعرے لگ رہے ہیں وقفات کے نعرے لگ رہے ہیں گنڈا گردی ہے کیسے چل رہا ہے کہ جو گنگسٹر ہیں ان کا کیسے چڑھ رہا ہے سیدو موسیوالے کا باپ کو مجبوراں وہاں بدان سوا کے بعد بیٹھ کر دھرنا دینا پڑا ہے تو آپ وہاں کی لانڈ آرڈر کی دیکھئے یہ تو میرے خیال ہے کہ موڈی صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی جاؤ تو وہاں گجراج جیسا محول بناؤ تو ہمیں پھر یہاں کا موقع دو تو آپ میرے خیال میں راجستان والے جیدہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ ان کی باتوں میں بالکل نہیں آئیں گے اور جو ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ سیدو موسیوالے کے فاضل کے جو بیٹھے تھے درنے پڑا مان صاحب آپ کیوں نہیں ملے آپ کو پوچھنا چاہیے آپ جائیں گے وہاں جو آدمی پچاس گجراج پر بیٹھا ہے آفیس میں بیٹھا ہے بار وہ بیٹھا ہے تو چیم منسٹر ان کو ملنے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ میں نہیں ملوں گا تو پنجاب کا اور دلی کا دیکھیں گے آپ کے کیا حالات ہیں کیسی حالات مان رہی ہیں جو بہت بہت برے حالات ہیں اور خاص کر کے پنجاب کے جو بارڈر سٹیٹ ہے اور دلی والوں کا کوئی دھیان نہیں ہے دیکھیں کہ میرے آنے سے پہلے کہ دسپلن کا تو نہیں ملے کا پتا جب سے میں آیا ہوں میرے کو دخائی دی رہا میں ذنہواد کرتا ہوں ان کا لیڈرز کا وہ ڈسپلن میں رہ کر ہی بات کر رہے ہیں بلکل ہم ایک کانگرس ہے تو ہم ہیں اگر میں کہوں کہ سجندر سنگر دعویٰ کے پیچھے کانگرس ہے سجندر سنگر دعویٰ کے پیچھے نہیں ہے میری تھرڈ جنریشن ہے نائیٹین ٹوئنٹی وان میں میرے گرینٹ فادر آئے تھی آج تک ہمارا نام کانگرس کی نام سے ہی ہے دیکھیں میں نے ان سے بات کی ہے پنجاب میں بھی بہت ہوئے ہیں اگر جو گورنمنٹ آف ہنڈیا کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ جو اس میں ہے اسی سے ہم چلیں گے دیکھیں ہم جو وہاں سے شہید ہو کراتے ہیں ان کے گاؤں کا اسکول یا ان کی روڈ کا نام ہم بھی کرتے ہیں پیجاب میں کیا ان کے جو ایمیجیٹ جو بارس ہیں بیٹا ہے وائف ہے ان کا تو ایمیجیٹل نوکری کا کام بنتا ہے دوسرا اگر گورنمنٹ آف ہنڈیا کرے گی تو راجستان کو بھی کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھئے جو گائیڈ لائنز ہیں جو جو گرانٹ دینی ہے وہ سب ہی ملتی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بارس ہے اس کو ہی نوکری ملتی ہے اگر تھرڈ پرسن آ جائے گا تو ایسی بات موسیقی